قوم سمجھ بیٹھئی ہے سب کچھ کوئی پاگل نہیں بند رہا ہے اس ڈرامے سے جی دیکھیں پیپلز پارٹی کا مطلب آسر زرداری آسر زرداری کے علائنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نواز شریف سے علائنس کر لیں پھر اس میں فرق کیا دونوں کے صرف طریقے کار کرپشن میں فرق تھا جنوبی پنجاب کے کچھ سینئر پولیٹیشنز نے ایک الگ محاد بنائے ہیں جنوبی پنجاب صوبہ کے حوالے سے انہوں نے ایک ون پوائنٹ ایجنڈا تھا کیا آپ انہیں پہریک انصاف کے شمالیت کی دعوت دیں گے لیکن جی سب سے پہلے پہلے یہ تھی دیکھیں جو جنوبی پنجاب کا صوبہ ہے یہ ان کی پہلے تو یہ سوچیں کہ ڈیمانڈ کیوں ہوئی ڈیمانڈ اس لیے ہوئی کہ لہور جو کہ پنجاب کا کیپٹل ہے یہ شباز شریف کے دور میں ستاون فیصد سارے پنجاب کا ڈیولپنٹ بجٹ چھ سو پینتیس ارب روپیہ ہے پنجاب کا سلانہ ڈیولپنٹ بجٹ اس میں سے ستاون فیصد لہور پہ خرچ ہو گیا اب جنوبی پنجاب کے لوگ ان کے اندر اگر احساسیں محرومی ہیں تو وہ بڑی جائز احساسیں محرومی ہیں وہاں دیکھیں کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اور ادھر دیکھیں اور شباز شریف نے ان کو کیا ان کو خوش کرنے کے لیے میٹرو بس دے دی ہے ملتان میں آپ کوئی بھی میں چیلنج کرتا ہوں ملتان کی میٹرو بس میں دیکھیں کتنے پیسنجر جا رہے ہیں وہ پیسے بنانے کے لیے شباز شریف نے دی ہے اس پر سے انہوں نے پیسہ بنایا ہے جو کہ وہ چائنہ کی سیکیورٹی ایکسچینج نے انویسٹیکیشن کی اس کے اندر جو فیصل صوبان تھا وہ بولا ہے کہ جناب ہم فرنٹ میں نے باہر شریف خاندان پیسے باہر لے لے جو میٹرو ملتان کی کیک بیکس ہیں لہٰذا جو جنوبی پنجاب کے لوگ ہیں وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہ ان کو شیر ملتا ہے نہ ان کی آواز سنی جاتی ہے اور آ جاتا ہے سارا کچھ رائی ونڈ کے اوپر تو اس لیے یہ بڑی جائز ڈبانڈ ہے ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں آپ نے کہا کہ بہت مشکل ہوتا ہے یہاں پر آنا لیکن نواز شریف یہاں پر ساٹھ سے زیادہ پیسے لگا چکتی ہے اور اس کے بعد ان کا ایک موقع پاتا ہے اور جو لائیو کرنے کی جو بات آ رہی تھی کیا اس کو بھی آپ سپورٹ کرتے ہیں اور جو نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ جی ایٹی میں کچھ نہیں ہے تو اس کو آپ کیا سے دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ بری ہو جائیں گے دیکھیں دیکھیں فرق کیا مجھے میں اس چیز پہ نکلا جو سارے پاکستان کی جمہوریت کی مستقبل ہے صاف اور شفاف الیکشن میں کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں نکلا تھا ڈیمونسٹریشن پہ جس پہ انہوں نے دہشت گردی کا میرے پر کیس لگا ہے ایک اور پسند تو لو نا اور نواز شریف نے تین سو ارب روپیہ اس قوم کا چوری کر کے اپنے بچوں کے سولہ کمپنیز میں باہر بھیج دیا پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اس نے یا اس ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر بھیجا ہوا ہے منی لانڈرنگ کر کے اور وہ منی لانڈرنگ جس نے پاکستان کو مکروز کر دیا ہے جس نے آج بچے بچے کو ایک لاکھ چالیس ہزار کا مکروز کر دیا ان کی چوری کی وجہ سے تو وہ آ رہا ہے اپنی چوری کے اوپر میں آ رہا ہوں ایک چیز کے اوپر جنہوں نے ناجائز میرے اوپر دہشتگردی لگا دی ہے ایک ڈیمونسٹریشن کے اوپر اس لیے پہلے تو ان دونوں میں فرق کوئی نہیں دوسری چیز جو موقف یہاں سے نکل رہا ہے ہمیں کیونکہ نیب کا کیس ہے اس لیے طریقہ انصابہ پیش نہیں ہو سکتی اس لیے ون سائیڈڈ ورزن جا رہا ہے یہاں سے بیٹھ کے فیک نیوز نکالی جا رہی ہے لگ ایسے رہا ہے کہ جناب نواز شریف بچ کیا ہے جناب وہ خواجہ ہارس نے اس کو ان کے نیب کے وٹنس کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا ہے سمپل بات یہ ہے نواز شریف یہ بتا دے کہ یہ جو بچوں کے نام اربو روپی آ گیا ہے باہر وہ پیسہ کدھر سے کمائا اور وہ ملک سے باہر کیسے گیا یہ دو سوالوں کے جواب میں انہوں نے صرف ایک چیز گیا جی کتری خط کتری خط یہ ہے ان کا جواب اربو روپی آ جو باہر گیا ہے جی کتری خط اور یہاں بیٹھ کے ایسے لگ رہا ہے کہ جناب ہم نے انہوں نے نیب نے ثابت کرنا ہے ثابت تو انہوں نے کرنا ہے کہ پیسہ کدھر سے آیا ہے اور لائف لائف کوری جونی چاہیے لائف کوری جونی چاہیے ان لوگوں کو پتہ چاہیے حمران خان اسلامبال میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو بھی آج صاف شفاف شفاف الیکشن کی ضرورت پڑ گئی نواز شریف پر جوتا پھینکا اور اس پر دشتگردی کی شک لگا دی گئی دشتگردی کی شک کو بہت غلط استعمال کیا جا رہا ہے ایک بھائی اداروں پر پریشر ڈالتا ہے تو دوسرا بھائی مفاہمت کی پولیسی پر عمل پیرا ہے یہ ڈراما اب قوم سمجھ چکی ہے میں صاف شفاف الیکشن کیلئے نکلا تھا میں کوئی اپنے مفاد کے لیے نہیں نکلا تھا جس پر ان لوگوں نے میرے اوپر کرپشن کا مقدمہ لگا دیا آگے بیڑے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ پرویز خٹک آج کل برطانیہ کے دورے پر ہیں وہاں ان پر انہوں نے رائل نیوز سے خصوصی گفتگو کی اس وقت برطانیہ سے نمائندہ رائل نیوز خواہ راجہ ہمارے ساتھ ہیں مزید جانتے ہیں ان سے جی خواہر بتائیے گا جی بالکل اس ٹائم ہمارے ساتھ چیف منسٹر خیبر پختونخواہ جناب پرویز خان کھٹک موجود ہیں ان سے آنے والے الیکشن کی اوالے سے اور خیبر پختونخواہ میں ترقی کے اوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے جی تو چیف منسٹر صاحب جیسا کہ سب سے پہلے تمہیں آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ بلین ٹری والے پروجیکٹس ہیں کہ اس میں لوگوں کے تفضات ہیں کہ اس پر نچلے لیول پہ کرپشن کی گئے یا کیا کہیں گے اس بارے میں آپ ہم اناؤنس کر چکے ہیں اخباروں میں دے چکے ہیں ایڈ کرتے ہیں کہ ہمارے ساڑھی تین ہزار سائٹس ہیں کوئی سائٹ آپ چوز کر لیں ہم آپ کو لے کر جائیں گے پھر وہاں آپ جا کے دیکھیں کہ وہاں پر پودے ہو گئے انکرین ایم ایم ایک جو ہے ان کے حتاد ہو گیا اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی پہ پاکستان طریقہ انصاف کی سیاست پر کسی طرح افیکٹ ہوگی یا کہ آپ اس حوالے سے کیا بتانا چاہتے ہیں ناظرین کو دیکھیں وہ ایم ایم اے وہ اور دور تھا وہ افغانستان کی جنگ تھی امریکن کے خلاف ایک نفرت تھی اور بہت سارے ایشیوز تھے اس وقت اس وقت اس وقت سے ایم ایم اے کامیاب ہوئی اب وہ زمانہ گیا وہ ایشیوز ختم ہو گئے جو افغانستان کی جنگ ادھر ہی چلی گئی اور جو امریکن کے خلاف جو نفرت تھی وہ کسی اور سائٹ پہ چلی گئی ایم اے وہ ایم اے وہ ریزل نہیں دے سکی گئی انشاءاللہ اور ایم اے سے زیادہ ہم نے اسلام اور دین کے لیے قانون سازی کی زیادہ کام کیا تو انشاءاللہ ایسے یہ کہ بلی کے خواب میں چیش گئے ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا جی بالکل جیسا کہ آپ نے سنایا بہت شکریہ خواب راجہ اب لندن سے ہمیں تمام تر تفضیلات سے آگاہ کر رہے تھے اب آپ کو بتائیں کہ بات کرتے ہیں بہاولپور کی جہاں لاہور ہائی کورٹ بہاولپور کے سبزہ زار میں ایک تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مسٹر جسٹس یاور علی نے خصوصی شرکت کی تقریب میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مسٹر جسٹس یاور علی کو بہاولپور آمد پر گار آف آنر پیش کیا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن بہاولپور کے صدر احمد منصور چشتی نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مسٹر جسٹس یاور علی کا شکریہ آدھا کیا اور وہ ان کی درخواست پر بہاولپور تشریف لائے صدر ہائی کورٹ بار اسوسییشن بہاولپور اور جنرل سیکرٹری چوہدری عمر محمود نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مسٹر جسٹس یاور علی کو وکلا برادری کو درپیش مسائل سے بھی آگاہ کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مسٹر جسٹس یاور علی خان کا کہنا تھا کہ میں بہاولپور میں متعدد بار آ چکا ہوں اور بہاولپور سے ہمیشہ ہی مجھے خلوص اور محبت ہی ملی ہے ان کا مزید کہنا تھا ہے کہ وکلا صاحبان کو جو مسائل درپیش ہیں ان کے حل کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ تقریب کے اختیدام پر صدر ہائی کورٹ بار اسوسییشن احمد منصور چشتی اور جنرل سیکٹری چوہدری عمر محمود نے موزد مہمانے گرامی کا شکریہ ادا کیا اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مسٹر جسٹس یاور علی کو شیل بھی پیش کی روائل نیوز میں وقت ہوئے ایک چھوٹی سی بریک کا ہمارے ساتھ رہیے